عظم قادری صاحب کو آپ نے سامات کیا عزرات اس وقار ایک مرتبہ پھر میں آج کی سحسین محفل پاک سے جانے پر تمام پورے گاؤں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خصوصاً بلخصوص آشکان مصطفیٰ ویل فیر سوسیسٹی کے تمام عرقین جنابی چودری جویز صاحب مہر شفیق صاحب چودری شبیر صاحب چودری گلزار صاحب اور جتنے بھی دیگر ساتھی ہیں ان کے ایک ایک رکن کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محبت کے ساتھ آج کی سحسین محفل پاک کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کاوش پر اللہ تعالیٰ دھیروں عجر و ثواب عطا فرمائے انشاءاللہ چانساتوں کے بعد مرد کلندر درویش اہل سنت حضرت عالم مولانہ مفتی شاہ جمال الدین قادری کلندری بغدادی صاحب اور آورپنڈی کی سرزمین سے انشاءاللہ وہ چانساتوں کے بعد ہمارے سٹیج کا حسن بن جائیں گے انشاءاللہ میں وعدے کے مطابق مانوالا ڈسٹرک شہوپرا کی سرزمین سے عالم اسلام کے محروف اور مصروف آواز کو آپ کی حسوس و سباتوں کے حوالے کر رہا ہوں بس ایک سے دو منٹ میں آپ کے لیے نہ چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی نزاکت میرے سامنے ہے سرکار کی حسین سناخان بھی ہمارے سٹیج کی زینت ہیں اور قبلہ کا بیان محبت بھی ہے حضرت حلیمہ سعادیہ کے ہاتھوں میں نبی پاک ایسے تشریف فرما ہے چہرے سے نقاب اٹھا میرا عشق کہتا ہے حضرت زلیخان کا بھی گزر ہوا ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں گرفتار تھی حضرات ایک نظر کبھی یوسف کے حسن کو دیکھتی ہیں ایک نظر میرے نبی کے بچپن کو دیکھتی ہیں ایک نظر کبھی یوسف کو دیکھتی ہیں بچپن کو دیکھتی ہیں دیکھ رہی ہیں مسکر آ کے ایک بات کہتی ہیں کہ پھر بارگاہے حسن میں مندر عجب کھلے کہ پھر بارگاہے حسن میں مندر عجب کھلے پھر تاستہ یہ کہہ کے زلیخہ کے لب کھلے ارے یوسف کا حسن تو میری نظر کا مقین ہے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے ارے اس کے شباب سے تو یہ بچپن حسین ہے پھر کہنے دیجئے کہ حسن بدرو دجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے جس کا قیدہ ہے ایک لاکھ چپیس ہدار کمیویش انبیاء میں ہمارے نبی سب سے سونے ہیں پتہ آدھ پتہ آدھ میں بلند کر کے بولیں گے بابا سوحان اللہ یاد وجہوں کہ حسن بدرو دجا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کہ حسن اکراہ تو دیکھتا تھا جبرائیل نے ہم تو غار ایرا دیکھتے رہ گئے ارے اس نے اکراہ تو دیکھا تھا جبرائیل نے ہم تو غار ایرا دیکھتے رہ گئے کہ چاندو ٹکڑے ہو کر تو صدق ہوا دشمنانے نبی دشمنانے نبی دیکھتے رہ گئے ارے چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حضرت کہتا چہرائے پیر سگز محر علی شاہدہ نے جب آقا کو آقا کا دیدار کیا جاکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو صاحب نے دیکھا یہ شہر لکھا کہ اس صورت نو میں جانا تھا کہانا کا جانے کہانا تھا سچ آقا تے رب دیشانہ تھا جی شان تو شانا سب بریان سبحان اللہ مہا اجملہ کا مہا احسنہ کا مہا اجملہ کا جتے محر علی جتے تیری سنا دستا کیا تھی جتے کیا علیہ بس کہ اس نے بدرود جا اس نے بدرود جا دیکھتے رہ گئے چہرائے مصطفیٰ چہرائے مصطفیٰ چہرائے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے چاندو ٹکر ہو کر تو صدق ہوا دشمنانِ نبی دیکھتے رہ گئے بس کہ دشمنانِ نبی دیکھتے رہ گئے دشمنانِ نبی دیکھتے رہ گئے آگے زندہ آبا زندہ آبا لبیک لبیک بہت شکریہ جی تمام ذاتی بیٹھیں گے جتنے بھی مہمانہ نے زیوہ کار تشریف لائے میں سب کو دل کی تھاگرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں آئیے جنابی صاحبزادہ غلام مرتضی فریدی صاحب بارگاہ رسالت ماب میں اپنی حاضری پیش کریں گے درانے نکابت مہمانہ دیشتے کی زند بننے پر فخر و صداد پیر طریقت امیر شریعت آل نبی اولادی علی گلے گلشن بطول کے میکتے پھول سید ساداد حضور قبلہ پیر سید راشد حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے دل کی تھاگرائیوں سے خوش حمدید کہتا ہوں اور امیر تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی آگر کے ساتھ دیگر ساتھی تشریف لائے سب کو خوش حمدید کہتا ہوں انشاءاللہ غلام مرتضی فریدی صاحب کے بعد شہر مانوالا سے انتہائی خوب سے پڑھنے والے حسین سنا خان مصطفیٰ نبی بائی شباد حسین قادری صاحب ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غصیہ تاج دارے قدم نبوت تاج دارے قدم نبوت لپیک 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 یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ تاج دارے قدم نبوت موسیقی